اور اس کا مقصد نہ صرف دل کے امراض سے آگاہی ہے بلکہ اس کے امراض سے بچاؤ کے لیے جو ضروری تدابیر ہیں اس کے بارے میں پبلک کو آگاہ کرنا ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دل کی بیماری اس وقت ڈیتھ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہ نہ صرف ترقی آفتہ ممالک میں ہیں بلکہ ترقی پذیر ممالک میں اس کی شرعہ اس سے بھی زیادہ ہے بدقسمتی سے پاکستان بھی اسے محفوظ نہیں ہے اور اس وقت بھی جو ہمارے اپنے آداد و شمار ہیں ان کے مطابق تقریباً چار سے پانچ لاکھ افراد ہر سال اس موزی مرض کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نوجوان یا ایون کم عمر کے لوگ ہیں تو یہ بیماری جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم عمر کی طرف سرائط کرتی جا رہی ہے جو اس میں اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو یہ بیماری ہے یہ پریونٹیبل ہے جید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں اور اس کے لئے صرف ہمیں اپنی طرز زندگی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کوئی بہت ایکسپینسیو یا کوئی بہت مشکل نہیں ہے اور موٹے الفاظ میں اگر اس کو کہیں تو وہ یہی ہے کہ سادہ طرز زندگی جو کہ اسلام میں بھی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اور جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو اس بیماری کے بڑھنے کی ایک وجہ بنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو چند چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے وہ اپنا وزن ہے وزن نہ بڑھنے دیں دوسری چیز اپنے بلڈ پریشر اور شوگر اور کولیسٹرول یہ تین چیزیں کوشش کریں کہ اپنے جو نوجوان ہیں وہ نوجوانی کی عمر سے ان کی سکریننگ شروع کروائیں اور کم از کم سال میں ایک دفعہ یہ سمپل چیزیں ضرور کروالیں اس سے بروقت تدارک سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں گے جو طرز زندگی میں تبدیلی ہے اس میں جب وزن کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے تو اس کے ساتھ سادہ غزہ اور کسرت سے پھل اور سبزیوں اور دالوں کا استعمال جس کا مطلب ہے گوشت کم تلیوی چیزیں کم بکری فاس فوڈ پیزا برگر بن یہ سب چیزیں سے دور رہنا ہے نمک کم استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ کم از کم کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں پانچ دن ایک گھنٹہ آپ کم از کم سیر کریں چاہے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کے قریب کو پارک ہے وہاں جو کر لیں اگر آپ کسی جم کے میمبر ہیں وہاں جا کے ایکسرسائز کریں یہ چیزیں اگر آپ اپنے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے بشروع کروائیں تو آج سے دس بیس سال بعد ہم اس بیماری سے کسی حد تک چھٹکارہ پاسکیں گے کیونکہ یہ مغربی ممالک نے یہ دکھا دیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنے سے اس بیماری کا زور کم کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی اصولوں پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں اور سادہ غزہ اور اپنا سادہ طرز زندگی اس کو اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز ہے کہ کم از کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی پور سکون نیند جب نیند کا فقدان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان اس بیماری کا اس کو ایک رسک بڑھتا جاتا ہے تو میرا یہی پیغام ہے کہ ان بنیادی اصولوں پر عمل کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں شکریہ یہ ایکچولی بڑا کانٹروورشل ٹاپک ہے کیونکہ قرآن پاک میں زیتون کے تیل کا جگہ جگہ ذکر ہے اور یہ اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے اچھا جو آئل ہے جو ہارٹ کے لیے بھی اور جسم کے لیے وہ زیتون کا تیل ہے اب زیتون کا تیل جو ہے اس کا ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ہر تیل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ گرم نہیں کر سکتے یا اس کے بہت زیادہ اس میں چیزیں پکا نہیں سکتے کیونکہ وہ وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ کم رہ جاتی ہے تو اس کا پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں کہ بہت ہائی ٹیمپریچر پر جیسے تلیوی چیزیں ہیں یہ بہت ہائی ٹیمپریچر پر بنتی ہیں تو اس میں جو جو بھی تیل یوز کریں گے نا وہ اس کی کمپوزیشن بجائے فائدے کے وہ نقصان میں جائے گی تو اس کے مطلب اب یہ ہے کہ اس کا مدبادل کیا کیونکہ زیتون کا تیل نہ صرف مہنگا ہے بلکہ ہر جگہ اس کی ہے بھی نہیں آویلیبل بھی نہیں ہے کچھ قسمتی سے آپ پاکستان میں کلر کہار اور کچھ علاقوں میں اس کی کاشت کافی شدت سے ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اب یہ سستہ ہو جائے گا تو عام گھر میں کھانے پینے کے لیے آپ کوئی بھی ویجیٹیبل آئیل استعمال کر سکتے ہیں بناسپتی گھی بلکل استعمال نہیں کرنا اور اس پہ ہم نے فوڈ ہیلتھ آتھارٹی کے تعاون سے اس پہ پابندی لگائی کیونکہ وہ نہایت نقصان دے چیز تھی اور اس کے علاوہ دیکھیں جو موٹی موٹی چیز ہے کہ ڈبوں میں جو بھی چیزیں بند بزار میں ملتی ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک نقصان دے ہیں چاہے وہ تیل ہے چاہے وہ شربت ہے چاہے وہ بوتل ہے تو جو بھی چیز آپ کو تازہ مل سکتی ہے وہ بہتر ہے تو اب اگر مکھن یا گھی کا کہا جائے تو وہ بہت کم ایک مقدار میں شاید اتنا نقصان دے نہ ہو بجائے اس کے کہ آپ اگر اس کا مقابلہ کریں خدا نہ حاستہ کسی مزیر سہت آئل کے ساتھ کیونکہ کئی ہمیں ریپورٹس ملیں کہ جو جس چیز سے گھی بناتے ہیں وہ انڈسٹریل آئل ہے اور وہ فوڈ گریڈ کوالٹی کا آئل نہیں ہے جو امپورٹ ہوتا ہے پام آئل تو اس لیے یہ ایک مطلب مشکل سا ایک ہے کوشش کریں کم سے کم تیل یا گھی یا مکھن جو بھی استعمال کر رہے ہیں بہت کم ڈالیں اور چیزوں کو تلے نہ آگر آپ پرانے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے چلے جائیں ہم تو اس چونکہ زمانے میں گزرے ہوئے ہیں تو وہ بہت معمولی سا ڈال کے اور ہنڈی میں سلو ککنگ کرتے تھے جو کہ سب سے اچھا اور یعنی کہ قوت بخش طریقہ پکانے کا بدکسپتی سے وہ پریشر ککر کے آنے سے اور تلنے سے وہ طریقہ پکنے کا ختم ہو گیا اور خواتین بھی شاید اتنا ٹائم نہیں دے رہی اس کو کیونکہ وہ سلو ککنگ کا پروسس تھا اس میں جو کھانے کی افادیت ہی وہ برقرات رہتی تھی تو اس لیے یہ مطلب اس کا مختصر سا حال ہے لیکن میرے ساتھی جو ہے شاید اور روشنی ڈال سکیں کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے یہ جو بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ زیدون کا تیل ہے تو جتنا مرزی کھانے گا اگر آپ اس کی تعداد 20 سے 25 فیصد زیادہ کر دیں گے تو وہ اتنا ہی اہم فل ہو جائے گا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی سارے دن میں کتنی ہے اور آپ کی دن میں آپ کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے کتنے حرارے چاہیے آپ کو اگر آپ کو سولہ سو یا اٹھارہ سو کیلوریز جیسے ہم کہتے ہیں اس قسم کی ڈائیٹ چاہیے تو اس میں سے آپ نے تین پورچن کرنے ہیں کتنا آپ فیٹ لے سکتے ہیں کتنا کارگوائیٹ لے سکتے ہیں اور کتنا پروٹین لے سکتے ہیں جو حصہ فیٹ کا آتا ہے اس میں سے unsaturated فیٹ جیسے کہ ندیم صاحب نے بتایا ہے وہ preferable ہے جیسے زیادہ ان کا دیل لیکن جو ان کا benefit ہے وہ marginal ہے اس کے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہیں اتنا لینے تو آپ نے اتدار رکھنا ہے اور اپنی ضرورت کے حساب سے خوراک لینی ہے اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آپ اپنے خوراک سے